ملکوں کے اندر بھی ہر انسان کے جینے کا حق ہے چاہے وہ کسی بھی ریس سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ وائٹ ہو براؤن ہو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو چاہے وہ جس ایج کا ہو جس ریلیجن کا ہو جس کلچر کا ہو جس زبان کا بولنے والا ہو سب کا زندہ رہنے کا حق ہے سب کے ایک حقوق ہے لیکن پھر بھی دنیا میں لوگوں کو حقوق نہیں ملتے یہی لوگوں کمپلینز ہیں والا قد کرمنا بنی آدم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان پہ رحم کیا اس کو ہم نے عزت دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنی آدم بولا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہ کافرون بولا نہ اللہ تعالیٰ نے اللہذین آمنوں بولا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی ہم نے آدم کی ایک مخلوق کو اس کریچر کو ہم نے ایک عزت دی اس کے کوئی ہم نے رائٹس رکھے کہ ایسا نہیں ہے جنگل کی طرح آپ کو جو بھوگ لگی آپ نے کسی کو زبا کر دیا اور آپ نے کھا لیا ہم نے انسان کی کچھ ویلیوز کچھ ڈگنیٹی ڈفائن کی ہے کہ ایک ویلیوبل چیز ہے دنیا کے اندر اس کے کچھ حقوق ہیں اس کے ساتھ انٹریکشن کے کچھ پرنسپلز ہیں جس کو آپ کو فالو کرنا ہے یہاں تک کہ ریلیجن میں تو بہت ساری باتیں کی ہر ریلیجن کے اندر گریٹنگز کا تعلق ہے کہ بھئی جب کسی دوسرے بندے سے ملو اس کو گریٹ کرو اس کو ریسپیکٹ دو کچھ کیاں کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ کیاں یوں باہو ڈان ملعب کے ساری چیزیں ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کو عزت دی ہے اور دنیا کے اندر انسان ہی سب سے بڑا کریچر ہے جو ساری انوینشنز کرتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے ساری ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنز کرتا ہے اس کی عزت صرف اس بھی نہیں کیونکہ اس کے دو ہاتھ دو پاؤں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فری ویل دی ہے کہ وہ چاہے تو اچھا بھی بن سکتا ہے اور چاہے تو برا بھی بن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے یعنی اس کی کچھ رائٹس ہیں اب یہاں پہ سامنے والے سے آپ کا تعلق ہو نہ ہو سامنے والے کو آپ جانتے ہو نہ ہو سامنے والے سے آپ کا مائنسیٹ میپس کرتا نہ ہو یعنی اس کی لینگوج اور آپ کی لینگوج میں ڈیفرنس ہی کیوں نہ ہو وہ جو ہے کسی اور کلچر سے تعلق رکھتا ہو آپ کسی اور کلچر سے تعلق رکھتے ہو وہ کسی اور صوبے سے تعلق رکھتا ہو آپ کسی اور صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی اور کونٹینٹ سے تعلق رکھتا ہے آپ کسی اور کونٹینٹ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انسان ہونے کے ناتے وہ کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں انسان ہونے کے ناتے جہاں پہ ہر انسان ایکول ہے ہر بندہ جو زمین پہ بستا ہے اس کے پاس اس کی لائف کا اختیار ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہیے ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے ایسا نہیں ہے کہ تین بندوں کی جگہ ہے چوتہ یہاں پہ ایکسٹر ہے اس کو مار دو ایسا ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے کسی انسان کی جان لی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کو خود نیچرلی موت نہ آئے نہ ایکسٹرنٹلی آپ کسی کو مار سکتے ہیں نہ والنٹری کسی کو مار سکتے ہیں اور نہ کوئی بندہ اپنی جان لے سکتا ہے یہ بھی اپنے رائٹ کے خلاف ہے کہ انسان اپنی جان لے لے سوسائیڈل ہو تو اللہ تعالی نے بھی لائف کے اندر سب کو ایکول رکھا ہے کہ ایوری باڈی بی ایڈ مسلم بی ایڈ نون مسلم کسی بھی کلچر سے تعلق رہتا ہو کسی بھی زبان سے تعلق رہتا ہو اس کا زندہ رہنے کا حق ہے جس قوم کے یہ پانچ چیزیں جو میں بات کروں گا جس قوم کی یہ پانچ چیزیں مر جائیں وہ قوم قوم کلانے کے لائک نہیں اور جس سیکنڈ پارٹ ہے جس قوم کی یہ چیزیں موجود نہ ہو وہ قوم زندہ کلانے کے لائک نہیں کسی انسان کا یہ حق لینے کہ تم اون نہیں کر سکتے اپنی لائف کو بھی یعنی سلیوری اب وہ لوگ بولتے ہیں آپ سلامیت کے سٹوڈنٹس ہیں قرآن کے اندر تو سلیوری کے بارے میں لکھا ہے اس اللہ کا کیا کہنا میں نے جب دین پڑھا تو مجھے تو نہیں نظر آیا کہ نافرمانی اللہ کی ہوتی ہے بندہ گناہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر کرتا ہے اور جواباً وہ کفارے کے اندر مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بولتا ہے جواباً وہ سلیوری کو ختم کرنے کا بولتا ہے وہ غلاموں کو ازاد کرنے کا بولتا ہے اسلام نے کبھی نہیں کہا اللہ نے کبھی نہیں کہا کوئی ریلیجن اس کو پروموٹ نہیں کرتا ہر انسان کے پاس اپنی لائف پہ اختیار رکھنے کا ownership رکھنے کا حق ہے کہ وہ اس کا مالک ہے وہ دنیا کے جس حصے کو چاہے خرید سکتا ہے اگر وہ خریدا جا سکتا ہے اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اگر اس کی value ادا کر سکتا ہے تو he can be the owner of that thing emotional element یہ ہے sometimes آپ emotionally کسی حصے سے attach ہو جاتے ہیں principally نہیں کہ جی وہ انسان ہے تو میں اسے ساتھ emotionally attach ہوں وہ تو سب کے ساتھ ہوگا being a human being اب آپ کسی سے اگر emotionally attach ہیں تو اس کے symptoms کیا ہیں یا اس کا result یا consequence کیا ہیں کہ extra sacrifice کر سکتے اس کے لئے یار میں اپنا benefit sacrifice کرنا دا ہوں تمہارے لئے یہ کوئی principle right نہیں ہے کسی کا کہ آپ کل کو بولیں یار تم میرے لئے sacrifice کرو یہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ voluntary sacrifice کرتے ہو خود آپ کو مجبور نہیں کہہ جا سکتا کہ آپ بڑی human rights کی بات کرتے ہیں آپ sacrifice کریں نا اس کے لئے کیوں کہوں sacrifice میں libel نہیں ہوں I am not obliged کہ میں اپنے آپ کا کوئی benefit sacrifice کروں کسی دوسرے انسان کے لئے until and unless میرے subconscious mind کے اندر یہ back of the mind میری values مجھے کہہ رہی ہوں کہ اس بندے کے لئے sacrifice ہونا چاہیے this is the difference کہ ہر انسان کے حقوق یہ پانچ ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے جس قوم کے اندر یہ زندہ نہیں وہ قوم کلانے کے لائق نہیں ہاں قوم کو اگر زندہ کرنا ہے آپ نے تو اس کے اندر emotional elements پیدا کرنے چاہیے اس کا دل کا تعلق emotion سے ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا there is a part in the body if that part is the right is on righteousness everything is right if that part goes wrong everything will be wrong and that is the heart اگر انسان کا دل ٹھیک ہے سب چیزیں set ہو جائیں گی اگر وہ جذبات اس کے neutralized ہیں standardized ہیں ہر چیز کی ٹھیک ہو جائے گی اس کو پتہ ہے کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں اس کو پتہ ہے کس سے کس کے لئے sacrifice کرنا ہے کس کے لئے نہیں اس کو پتہ ہے کہ کسی کس کے لئے care کرنی ہے کس کے لئے نہیں کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا وہ اپنے دل کو اس کے مطابق استعمال کر سکتا ہے تو emotional attachment کی جو بات ہے وہ values کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے یا پھر ان چیزوں میں کسی چیز کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے for example آپ کا interaction کسی سے زیادہ ہے آپ کی emotional attachment ہو گئی اس کے لئے آپ sacrifice کر رہیں گے اس کے لئے ایک extra care کے element آئے گا نہیں یار بچارے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے نہیں یار اس کو چوٹ نہ لگ جائے بچارہ بھوکا نہ رہ جائے یہ ساری چیزیں آپ کو شریعت بھی سکھائے گی آپ کو اسلام میں بھی مل جائیں گے اور religions میں بھی مل جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ extra yard جا کے آپ کسی دوسرے انسان کے لئے حقوق و لبات کے اندر کرتے ہیں لیکن اگر اگر کسی بھی یہ point یاد رکھئے گا یہاں سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کسی religion کسی مذہب کسی زبان کسی جگہ کسی مکان کسی زمان کے لحاظ سے اگر آپ emotionally attached ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کسی دوسرے انسان کے ان حقوق کو پامال کر دیں تو آپ نے انسانیت کے ساتھ ظلم کیا وہاں پہ ہمارے دین کے اندر یہ بھی آیت موجود ہے اور یہ بھی آیت موجود ہے انما المؤمنون اخوتون مسلمان مسلمان آپ اسے بھائی ہیں اب بولیں یار یہ کیا بات کر دی آپ کے religion نے خود discriminate کر دیا مومن مومن بھائی ہیں ایمان والے بھائی ہیں اور باقی بھائی نہیں ہے باقی انسانی حقوق دوسارہ دیے جائیں گے اگر ایک نون مسلم بھی بھوکا مر رہا ہو میرا ایک رائٹ ہے میرے اوپر ایم ابلائیز ٹو سیوہم ہم تو اگر کتہ مر رہا ہو اس کو بچانے کے لیے جائیں گے ایک بلی کو میں پانی نہ دوں تو میں جہنم میں جا سکتا ہوں انسان تو پھر دوسری بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں ان کا ایک مشہور کال ہے کہ دریائے فرات کے قریب اگر ایک جانور بھی پیاسہ مر جائے تو عمر تجھ سے سوال ہوگا انسان تو بات کی بات ہے انسان کی حقوق سیکریفائیز نہیں ہو سکتا ہے just because I love this religion just because I am in love with just because I was born in this house میں کسی دوسرے انسان کے جو مجھ سے کنفلک کرتا ہوں ان سب چیزوں کے اندر میں اس کے پانچ حقوق سیکریفائیز یا کنفیسٹکیٹ نہیں کر سکتا